ایک طبقہ ملے گا علماء کے خاندان میں جائیں تو علماء کے خاندان کا سٹیٹس الگ ہے وہاں آپ کو ایک سے ایک لائبریلی ملے گی ایک سے ایک کتاب ملے گی فلا عالم نے اتنی کتابیں لکھیں فلا عالم نے اتنی کتابیں تحریر کی بادشاہوں کے خاندان میں جائیں تو وہاں آپ کو نبادرات ملے گے یعنی ہر خاندان کا الگ الگ ایک میار ہے خاندان عصمت و طہارت کا میار یہ ہے کہ یہاں آپ کو ایک سے ایک کردار ملے گا خاندان اہل بیت کا طورہ امتیاز یہ ہے کہ اس خاندان میں تین بیبیاں اکٹھے گزرین اور تینوں با عظمت یہ شرف اللہ نے آدم تا خاتم تا قیامت یہ شرف خانوادہ عصمت و طہارت کو نصیب خاندانوں میں بیبیاں گزری اور بڑی باکمال بیبیاں گزری لیکن سدیوں کے بعد کوئی ایک آدھ خاتون ایسی باکمال ایسی باعظمت لیکن اس خاندان کا طورہ امتیاز یہ ہے کہ یہاں تین بیبیاں اکٹھے گزری اور تینوں با عظمت میں لغزیں طول کے بات کر رہا ہوں ایک ایک جملہ انتہائی قیمتی ہے تین بیبیاں اور تینوں با عظمت ادھر ماں ہے ادھر بیٹی ہے بیچ میں عصمتِ کبرا ہے عصمتِ کبرا کا مقام ماں اور بیٹی کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے گلے کے ہار میں بیچ والا موتی پہلو کے موتیوں سے ذرا بڑا ہوتا ہے بیبی کا مقام ماں اور بیٹی کے درمیان ایسے ہے جیسے گلے کے ہار میں بیچ والا موتی پہلو کے موتیوں سے ذرا پڑا ہوتا ہے ادھر سیدہ کی ماں ہے ادھر سیدہ کی بیٹی ہے اب میں اگر جملہ کہنے جانا ہوں سرشانہ جو کردار سیدہ کی ماں نے دین کو پہنچانے میں عدا کیا وہی کردار سیدہ کی بیٹی نے دین کو بچانے میں عدا کیا اسی لیے پہنبر فرماتے ہیں یہ میری نباسی زیند مثلِ خدیدِ طلق وڑا ہے اس نے بھی اپنا سبکش دینِ اسلام پہ قربان کر اس بی بی نے بھی اپنا سبکش دینِ اسلام پہ قربان کر اب وقت تھوڑا ہے میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا چاہوں گا میرا دل چاہتا ہے کہ میں پانچ جملے سیدہ کی ماں کی عظمت کے اور پانچ ہی جملے سیدہ کی بیٹی کی عظمت میں اور چار جملے سیدہ کی عظمت میں یہ چودہ کا گلدستہ بنا کے جملے پہ جملہ عرض کروں گا ایک ایک جملے کی وزرات کروں تو کم از کم پدرہ پدرہ میٹ چاہیے سیدہ کی ماں کی عظمت کیا ہے مقام و مرتبہ کیا ہے میں نے پانچ جملے عرض کرنے ہیں سیدہ کی ماں جنابِ خدیدِ قبراء کی پہلی عظمت و شرف یہ ہے کہ سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا عشان و نازم سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل دوسر شرف اس فی بی کو یہ ملا کہ جن کی زندگی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں فرمائی میرے بزرگ بیتہ جانتے ہیں میں عزیز نوجوانوں کی انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں پچیس سال جنابِ خدیدِ قبراء نبی کی زوجیت میں رہیں پچیس سالوں میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی یا تو اس لیے کہ جنابِ خدیدہ کی زندگی ہر کارنر سے اتنی کامل ترین زندگی تھی کہ نبی کا دوسری شادی کی ضرورتی بھیج نہیں آئے اللہ علیہ وسلم